اللہ تمہاری تخلیق کو اس خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے اور اللہ جب انسان کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے نا میں حیران ہوتا ہوں میں نے جب ہم نرسریوں میں جاتے ہیں یا باغیچوں میں جاتے ہیں تو پھول اتنی قسموں کے پھول ہیں ایک پھول کے اندر لاکھوں رنگ نظر آتے ہیں پھر ان کے شیڈز ہیں پھر وہ کس خوبصورت انداز میں پودے کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور پھر بقاعدہ ان کی ان کا غنچہ بننا پھر وہ کلی بننا پھر ان کا کھلنا یہ ایک موجزے سے کم ہی نہیں ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اور کائنات کی اور تھوڑی خوبصورتی ہیں آپ کبھی جائیں نا سہر و سیاحت کے لیے تھنڈے علاقوں میں آپ آپ شاروں کا حسن دیکھ کے دنگ رہ جائیں اتنا خوبصورت اللہ نے اس جہان کو بنایا لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ بڑا ہی خوبصورت بنانے والا ہے فرما سکتا تھا نا لیکن جب اللہ نے فرمایا نا انسان تو پانی کا کترہ تھا ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا اس سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا وہ گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیوں کا جال بنایا ہڈیوں کے جال کے اوپر ہم نے پھر گوشت چڑھایا اور اے انسان پھر ہم نے تجھے ایک خوبصورت شکل دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ دیکھو اللہ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے قرآن فرماتا ہے وَالتین ہمیں تین انجیر کی قسم ہے ہمیں وَالزَيْتُون زیتون کی بھی قسم ہے ہمیں وَالتورِ سینین اور ہمیں کوہت تور کی بھی قسم ہے وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين ہمیں اس شہر کی بھی قسم ہے چار قسمیں اٹھا کے اللہ فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم ہم نے اس انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے